سر تنولی صاحب بڑی معذرت تھوڑا سا میں آپ کو روکنگی کہ ہم خبر ہمارے پر آزرین کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ ہے اور حکومتی اعتراض کو مسترد کر دیا گیا ہے ہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ ہے اور حکومتی اعتراض کو مسترد کر دیا گیا ہے ذلکرنین اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کریں کہ ذلکرنین بتائے گا سپریم کورٹ نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا کیا کہا گیا فیصلے میں دیکھیں 6 جن کو سپریم کورٹ نے اعتراضات کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنا دیا گیا ہے جیسے تجازو لہسن نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی تو اترخواست ہے اس کے اوپر جو اعتراضات تو ان اپنی درخواست ہے وہ آئین اور قانون سے مطابق نہیں رکھتی اس لئے عدالت اس درخواست تو مسترد کرتی ہے وفاقی حکومت جو گزرشتہ حکومت تھی اتحادی حکومت کی انہوں نے اعتراض کیا تھا وفاقی جو حکومت کی جانب سے آئی ڈیو لیسلومیشن کی اخلاص و درخواستیں تھی ان کی سماعت کرنے والا پانچ لکھلی بنچ تھا جس کے سربراہ چیف جسید اور پاکستان تھے اس میں سے چیف جسید اور پاکستان جسید اجازو لہسن اور جسید منی بختر پر اعتراض تھے جو تین رکن ریز بنچ کے ان کے حوالے سے کار گیا تھا کہ وہ اس مقدمے کو نہ سنیں کیونکہ ایک مبینہ آڈیو ایسی بھی تھی جس میں چیف جسید کی ساتھ کی آڈیو تھی اس میں ذکر جسید منی بختر کا بھی تھا اور کسی اعتراض جیسے سجادو لہسن کے اوپر بھی الزام تھا کہ ان کا بھی اس کے اوپر ذکر ہے اس بنیاد پر ہی درخواست دہر کی کسی گزرشتہ حکومت کے جانب سے جس کے اوپر فیصلہ 6 جون کو محفوظ کیا گیا تھا اور عدالت آڈیو کمیشن کو سے پہلی کام سے روک چکی ہے اور اب یہ عدالت میں جو حکومت کے اطرحات ہیں وہ بھی مسترد کر دی ہیں اب یہ سپریم کورٹ پر منصر ہے کہ چیف جسید فاکستان جانے سے پہلے اس مقدمے کو فکس کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں یہ آنے والے چیف جسید جسید فائی جسید جو کمیشن کے سربراہ بھی تھے وہ اس مقدمے کو آگر لے کر چلیں گے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے بہت شکریہ ذو القنین اپنے میں تفصیلات سے آگاہ کیا پانشکنی ایبنچ تھا جس نے یہ فیصلہ میں